بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر ہم دس محرم کی طرف جاتے ہوئے رستہ میں اٹھارہ زلحج کی تاریخ پڑھیں تو ایک ایسی شہادت دکھائی دیتی ہے جس میں شہید ہونے والے کا نام حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے جی ہاں وہی عثمان جنہیں ہم ظلن و رین کہتے ہیں وہی عثمان جسے ہم داماد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے ہیں وہی عثمان جسے ہم ناشرِ قرآن کہتے ہیں وہی عثمان جسے ہم خلیفہِ سوم کہتے ہیں وہی عثمان جو حضرت علی کی شادی کا سارا خرچہ اٹھاتے ہیں وہی عثمان جس کی حفاظت کے لیے حضرت علی کرام اللہ واج ہو اپنے بیٹے حضرت حسین کرام اللہ واج ہو کو پھیجتے ہیں وہی عثمان جسے جنابِ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دہرہ داماد کہتے ہیں خیر یہ باتیں تو آپ کو طلبہ خطبہ حضرات بتاتے رہتے ہیں کیونکہ حضرت عثمان کی شان تو بیان کی جاتی ہے حضرت عثمان کی سیرت تو بیان کی جاتی ہے حضرت عثمان کی سر حیاء کے تذکرے کیے جاتے ہیں ان کے قبل از اسلام اور بعد از اسلام کے واقعات سنائے جاتے ہیں لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ ان کی مظلومیت کو بیان نہیں کیا جاتا ان کی دردناک شہادت کے قصہ کو عوام کے سامنے نہیں لیا جاتا تاریخ کی چیخیں نکل جائیں اگر عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مظلومیت کا ذکر کیا جائے کوئی عالم یا خطیب نہیں لیکن میں اتنا جانتا ہوں کہ عثمان وہ مظلوم تھا جس کا چالیس دن پانی بند رکھا گیا آج وہ عثمان پانی کو ترس رہا ہے جو کبھی امت کے لیے پانی کے کوئیں خریدا کرتا تھا حتہ عثمان قید میں تھے تو پیاس کی شدت سے جب نرال ہوئے تو آواز لگائی ہے کوئی جو مجھے پانی پلائے حضرت علی کرام اللہ واجہوں کو پتا چلا تو مشکیزہ لے کر علی عثمان کا ساکی بن کر پانی پلانے آ رہے ہیں ہائے آج کر بلا میں علی اسگر پر برسنے والے تیروں کا ذکر تو ہوتا ہے لیکن حضرت علی کے مشکیزہ پر برسنے والے تیروں کا ذکر نہیں ہوتا باغیوں نے حضرت علی کے مشکیزہ پر تیر برسانے شروع کیے تو علی نے اپنا آمامہ ہوا میں اچھالا تاکہ عثمان کی نظر پڑے اور کل قیامت کے روز عثمان اللہ کو شکایت نہ لگا سکے کہ اللہ میرے ہونٹ جب پیاسے تھے تو تیری مفلوق سے مجھے کوئی پانی پلانے نہ آیا کربرا میں حسان کا ساکی اگر ابباس تھا تو مدینہ میں عثمان کا ساکی علی تھے اس عثمان کو چالیس دن ہو گئے ایک گھر میں بند کیے ہوئے جو عثمان مسجد نبوی کے لیے جگہ خریدہ کرتا تھا آج وہ عثمان کسی سے ملاقات نہیں کر سکتا جس کی محفل میں بیٹھنے کے لیے صحابہ جوک در جوک آیا کرتے تھے چالیس دن گزر گئے اس عثمان کو کھانا نہیں ملا جو آناج سے برے اونٹ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا کرتا تھا آج اس عثمان کی داڑی کھینچی جا رہی ہے جس عثمان سے آسمان کے فرشتے بھی ہیا کرتے تھے آج اس عثمان پر ظلم کیا جا رہا ہے جو کبھی غزوہ احد میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا محافظ تھا آج اس عثمان کا ہاتھ کار دیا گیا جس حاضر سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیعت کی تھی ہائے عثمان میں نکتہ دان نہیں میں عالم نہیں جو تیری شہادت کو بیان کروں اور دل پھٹ جائیں آنکھیں نم ہو جائیں آج اس عثمان کے جسم پر برچھی مار کر لخوڑھان کر دیا گیا جسے عثمان نے بیماری کی حالت میں بھی بغیر کپڑوں کے کبھی غسل نہ کیا تھا آج آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دو بیٹیوں کے شہر کو ٹھوکرے ماری جا رہی ہیں اٹھارہ زلحج پینتیس ہجری ہے جمعہ کا دن ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ توضہ کی حالت میں ہیں باغی دیوار پھلانگ کراتے ہیں حضرت عثمان کی داڑی کھیجتے ہیں برا بلا کہتے ہیں ایک باغی پیٹ پر برچھی مارتا ہے ایک باغی لوہے کا آہنی ہتھیار سر پر مارتا ہے ایک تلوار نکالتا ہے حضرت عثمان کا ہاتھ کٹ دیتا ہے وہی ہاتھ جس حاصل سے آپ کی بیعت کی تھی قرآن سامنے پڑا تھا خون قرآن پر گرتا ہے تو قرآن بھی عثمان کی شہادت کا گواہ بن گیا عثمان زمین پر گر پڑے تو عثمان کو ٹھوکرے مارنے لگے جس سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پسکیاں تک ٹوٹ گئیں حیرت عثمان باغیوں کے ظلم سے شہید ہو گئے اسلام وہ شجر نہیں جس نے پانی سے غذا پائی دیا خون صحابہ نے پھر اس میں بہار آئی گر شرم ہویا پہ کوئی دیوان لکھے گا مجھے ہے یقین سیرت عثمان لکھے گا اللہ آپ کی قبر پر کروڑ و رحمتیں نازل فرمائے اور جس بھی شخصیت نے یہ تحریر لکھی ہے شیئر کی ہے یا اس کو دل سے پڑا ہے یا سنا ہے اللہ تعالیٰ اسے بجدائے خیر عطا فرمائے راہِ خدا میں مال و ذر لٹوا دیا عثمان نے جو دو سخا کیا چیز ہے سمجھا دیا عثمان نے ہوئے گنی کیسے فدا پوچھا کسی نے جو کبھی مہوے تلاوت تھے گنی بتلا دیا قرآن نے